اللہ تعالیٰ ہمارے لئے جو ہے نیکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ لکھیں اور یہی نہیں بلکہ ہر قدم جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اٹھائیں وہ خیر کا قدم ہے انشاء اللہ بذن اللہ آج ہم اس مقدس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس سفر میں آسانیاں پیدا کریں اور اس سفر کو جہنہ ہمارے لئے بابرکت ثابت کریں تو انشاءاللہ بزناللہ یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْتَعِنَ بِسَبْرِ وَسْسَلَا کے نماز یعنی مدد مانگو اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک صبر ہے اور دوسری نماز ہے صبر کیسے ہے کہ ہمیں دھائی گھنٹے بیٹھنا ہے ایک پوزیشن میں ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے فوکس رکھنا ہے تو اس کے لئے لازم صبر ہے اور یہ صبر آتا کیسے ہے جتنا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا بہتر طریقے سے ہم صبر کر سکتے ہیں اور اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ بزناللہ سارے جتنے لوگ آن لائن ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہم انشاءاللہ پہلے دو رکعت نفل پڑیں گے نماز سے اللہ تعالی سے مدد مانگیں گے دو نفل پڑیں گے اور پھر انشاءاللہ بزناللہ پھر آج دور قرآن کا آغاز کرتے ہیں اور جو آن سائٹ ہیں ہم وہاں پہ مسلح تیار ہیں یہ ایکسکلیف سے لئے میں نے پتا ہے دل و جان سے جو ہے اس مسلح کو بنایا تاکہ یہ خاصل خاص عبادت کے لئے یہ کارنر ہو آپ لوگوں کو کیسے لگا بہت خوصے it's very nice right color of the carpet everything کیونکہ اس میں بہت سی جو ہے ہماری جو ہے feelings ہیں اور expectations ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کارنر سے جو ہے اور خیر اٹھائیں انشاءاللہ سچانے ہم سب وہاں بیٹھ کر جہا ہے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور دو نفیل پڑھے ہیں اور دو نفیل پڑھے ہیں اور دو نفیل پڑھیں اور دو نفیل پڑھے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربی زیدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورسقا طیبا اللہم یسر ولا تؤثر وطنمیم بالقیر سب سے پہلے آج ہم آج کیا جو درس کا جو آغاز ہے قرآن سے تعلق کی اہمیت تھوڑا سا دیکھیں گے اصل مقصد کیا ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور اپنی زندگیوں میں لانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة آل عمران آیہ 79 میں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن کونو ربانئین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون اور لیکن رب والے ہو جاؤ بوجہ اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور بوجہ اس کے کہ تم پڑھتے ہو تو اصل قرآن کا پڑھنا یعنی اصل قرآن کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ربانئین ہو جائیں تو آج ہمارا یہ جو سفر شروع ہو رہا ہے جو آج ہم قرآن کا آغاز کر رہے ہیں آج ہم اپنے قرآن سے الحمدللہ کئی سالوں سے جب سے ہم نے پیدا جب سے ہم پیدا ہوئے جب سے ہم زنیا میں آئے ہیں قرآن کا تعلق ہم سے ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن کے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کریں تو آج اس محفل میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھنا سمجھنا دراصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط جو ہے تعلق خائم کرسکے اور وہ کیسے ہو سکتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربانین ہو جاؤ اللہ والے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن سیکھنے سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور اس کی تعلیم دیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ کیس طرح سے بناتے ہیں جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے اور قرآن پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے خاصل خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جہاد سے بھی افضل عمل قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے جہاد کے بارے میں جانا تو یعنی کہ علی عزی رحمہ اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابن عباس سب سے افضل جہاد کیا ہے تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے جہاد کا پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا ہوں جو تمہارے لیے جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے تو فرمایا کہ جی بتائے گا تو فرمایا تم کسی مسجد میں جاؤ وہاں قرآن پڑھو اور وہاں فق سیکھو فق کیا ہے قرآن کی انڈسٹیننگ تو قرآن کی انڈسٹیننگ اور قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بسیکلی جہاد سے بھی افضل ہے یعنی کہ جو کام اب ہم کرنے جا رہے ہیں جب تک ہمیں اس کام کی اہمیت کا پتا نہ چلیں تو ہم اس کام کو بہتر طریقے سے عداب کرنے ہی پائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تھامنے کی وسیعت فرمائی کہ کیا ہے کہ خود قرآن کو تھامو اور اس پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ اور پھر اس کے علاوہ قرآن صرف کیا ہے کہ مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قواتین کے لیے بھی خاص القادزہ ہے ہدایت فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو قرآن سکھانے پر بہت ابھارا جو اصل چیز جو ہے بچوں سے قرآن کی کتابت کروانا قرآن صرف پڑھنا اور پڑھانا سمجھنا نہیں بلکہ اس کو لکھنے کی بھی جو ہے عادت ڈالیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا قرآن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تذکرہ قرآن کے ذریعے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے آمیر بن واصلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبدالحارز مکہ اور مدینہ کے راستے پر ایک منزل اسفان میں آ کر سیدنا عمر سے ملے وہ استقبال کے لئے آئے تھے سیدنا عمر انہیں مکہ کا عامل بنایا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے اہل وادی پر کسی مقرر کیا انہوں نے کہا ابن عبزی رحمہ اللہ کو انہوں نے پوچھا ابن عبزی کون ہے کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی کہ عامل عامل یعنی کون ہوتا ہے یعنی کہ جو زکاہ اس پر آپ نے ایک غلام کو جہنا مقرر کیا سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے کہا تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا تو انہوں نے کہا بے شک وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم تو now do you see the honor کہ قرآن پڑھنے والوں کو کس طرح سے honor دیا جاتا ہے عمر رضی اللہ انہوں نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے قرآن کا مضبوطی سے تھانگنا اس دنیا میں عزت کو پانا ہے اور قرآن کو حاصل کرنا حکمت اور دانائی کا ملنا ہے قاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت نے پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْعَانِ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَقْفَالُهَا کیا تم قرآن پر غور فکر نہیں کرتے کہ اللہ سبعہ نوی تلہ کہنی کہ دلوں کے جو جو لوکس ہیں جو اس لوکس کو کھولنے والی چابی کیا ہے قرآن ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے دل ہیں وہ دل قرآن کی بدولت کہے کھول جاتے ہیں اسی طرح قرآن گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے اور قرآن بیماریوں کا علاج ہے صرف فیزیکل بیماری ہی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ ونہ روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس یعنی کہ تشریف لائے تو ایک عورت سعیدہ عائشہ رضی اللہ ونہ کا علاج کر رہی تھی یا ان کا دم کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو یعنی کہ قرآن یہنی شفا ہے اور پھر قرآن یہ کہے کہ مطلوبہ چیزوں کا حصول ہے قرآن زندگیوں کو آسان کرتا ہے جو چیز ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کہے کہ ان چیزوں کو آسان کرتے ہیں قرآن گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے دنیا وہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت جیسے ابو موسیٰ عیشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہیں یعنی کہ آرنج اترجہ جیسی ہے جس کا مذہب ہی لسیز اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہیں قرآن پڑھنے والا اترجہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی آرنج اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے والے فیزیکل نے بھی جب آپ ان کے ارگر بیٹھیں گے تو آپ بہت اچھا محسوس کریں گے اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خجور جیسی ہے جس کا مزہ تو اچھا لیکن اس میں خوشبو نہیں اور اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان جیسی ہے اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ کروا تو ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے اس کتاب کے ساتھ ہم کس طرح سے تعلق قائم کریں کیا سنترے جیسا تعلق قائم کریں یا خجور جیسا کریں یا ہم جو ہے ایسا جو ہے یہ گل ریحان یعنی کہ ایک کائنڈ آف یہ فروٹ ہے جس میں کہہ کہ خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے مگر وہ کھڑوا ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھیں صاحب قرآن قابل رشد انسان ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت نفل اسکار سے بھی زیادہ افضل ہے ٹھیک ہے ہم صرف اسکار کرتے ہیں کہ دور قرآن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نیامت ہمیں نصیب فرمائی تو قرآن کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنیزبیت آپ تذبیح لے کر جو ہے اسکار کر دیں والا ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بلند کرو یہ سب سے زیادہ بلند ذکر ہے بہتر طریقہ یعنی کہ بہترین ذکر بہترین جانا اللہ تعالیٰ کی یاد کس چیز سے کی جا سکتی ہے قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے عجر فرمایا کہ ہر ایک ہر حرف کا جو ہے ایک ایک کہہ دسگنہ ثواب ہے اور اسی طرح جو ہے قرآن تلاوت جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو فرشتوں اور سکینت نازل ہوتی ہیں یعنی کہ قرآن کا پڑھنا دلوں کی تسکین کا باعث ہے اور جہاں کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کا نازل کرتے ہیں اور فرشتے کیا ہیں سکینت دے کر اترتے ہیں اور اسی طرح ابن مسود رضی اللہ عنہ کا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے جو ایک عالم کی صحبت میں ہو یا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو یا روزے رکھنے والا ہو ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی جو ہے یہاں پہ حکمت بیان کرتے ہیں یعنی کہ اس کا فائدہ کیا ہے قرآن پڑھنے سے کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ابن مسود کہتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالی اس شخص کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے عالم کی محبت جو عالم کی صحبت میں ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ قرآن پڑھنے والے کون ہوتے ہیں اس محفل میں اسی لیے آن لائن سے زیادہ آن سائیڈ آنا کیا ہے کہ ان تمام انسان جو ہے ان تمام عجر اور ان تمام فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ جہاں خاص الخاص لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں ایک تو فرشتوں کی سکین ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے اور دوسرا کہہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا یعنی کہ قرآن میں تلاوت کہہ ہے کہ جس طرح سے ہم انڈسٹین کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے بیٹھ کر سمجھنا بھی کہیں ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے اور جو روزے رکھتا ہے اس کا ایمان ویسے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے think about that کہ آپ روزے سنگھ ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ عالموں کی صحبت عالم یعنی جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کی صحبت میں تو there are three things یہ تری ایمان کے جانا الگ الگ جو ہے جانا situation بتائیں but in in the month of Ramadan we are getting an opportunity کہ ہاں یہ تینوں situation ایک ہی جگہ ڈال کر ہم جانا ایمان پلس ایمان پلس ایمان یعنی ٹربل ایمان کا جو ہے ذریعہ ہے انشاءاللہ بیزداللہ ہم شروع کرتے ہیں سورة الفاتحہ قرآن پاک عوض باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی کل جانا ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو تیرہ سورتیں جو ہے عوض باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم سے شروع ہوتی ہیں صرف ایک سورت ہے جو سورت توبہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نہیں کہا اور سورت الفاتحہ فتحہ یعنی مکی سورت ہے سورت الفاتحہ فتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی پریفیس اور کسی چیز کوئی کیا ہے کہ جس کا دپاچہ یا کوئی ایسا انڈیکس ہو جس کے بارے میں جو ہے نا بتایا جائیں اور دیکھا جائے تو سورت الفاتحہ میں قرآن کیوں سورت الفاتحہ کو سب سے پہلے یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کہا گیا اگر ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو سورت الفاتحہ کا نمبر پانچ ونمبر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو کہہ کہ سب سے پہلی قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت رکھا اور اس سورت the reason why اس لیے کہ اس سورت کے جو سارے یعنی کہ جو کانٹنٹ ہے وہ کانٹنٹ سارے قرآن کا کانٹنٹ ہے ٹھیک ہے قرآن کے جو سارے جو مزامین ہیں جیسے قرآن پتہ ہے کہ ریوالف کرتا ہے یعنی کہ قرآن کے مضمون تین چیزوں پہ رہے توحید رسالت ان آخرت توحید ایک اللہ کو ماننا اور رسالت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہو نمبر تری آخرت پر یقین آپ اندر سے ڈسک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اندر سے آپ جنا ڈسک لے کے آجائیں نیکس جنا ہاں ڈسک کسی بھی کلاس سے ڈسک گریڈ نائن سے نہیں ربیote جplants کرتی سکتے ہیں من ، ہی کرتی سکتے ہیں م رہ سکتے ہیں ڈسک بگی بگ�ی بگی WOR می سورت الفاتحہ اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے اور سورت الفاتحہ شفا بھی ہیں اس میں وہ مضامن ہے اس کا کانٹیکس ایسا ہے جسے کیا ہے کہ مریض کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر سورت الفاتحہ کہتے ہیں کہ دعا ہے اور سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے سورت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے سب سے پہلے جب کبھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تلاوت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم یعنی کہ کوئی بھی یعنی قان یا سپیشلی قرآن کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اور یہ حکم کہاں ہے سورة النحل آیہ نینٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردو سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے اور یہ کیا ہے کہ اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہیں اور ایسی حسی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس سے نقصان پہنچانے والی دشمن سے زیادہ طاقتور ہو کیونکہ شیطان کیا ہے غیر محسوس طریقے سے انسان کی فکر پر اثر انداز کرتا ہے پتہ ہے کہ انسان کے برین اور ہارٹ کو کنٹرل کرنے کی اس میں صلاحیت ہے لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کچھ فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے ٹھیک ہے نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا سورة الفاتحہ کی یعنی کہ یہ ایک جو ہے حدیث ہے اس کی یعنی کہ اس کی فضیلت کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا پھر فرمایا ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک سورة الفاتحہ اور دوسرا سورة البقرہ کی آخری دعایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی حضرت ابو سید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کے ایک ایسی صورت بتناوں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے اور وہ کیا ہیں الحمدللہ رب العالمی اور یہی ہے کہ سبعہ من المسانی یعنی کہ سات جہنا دہرانے والی آیات اور سورة الفاتحہ کو ام القرآن ام الكتاب اور سات دہرانے والی آیات بھی جہنا قرار دی گئی الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے الرحمن الرحیم جو سب جہانوں کا پرودگار ہے اور وہ کیسا ہے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین وہ جزا و سزا کا مالک ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں قرآن پاک کا سب سے پہلا حمد سے شروع ہوا ہے حمد کے دو معنی ہیں شکر بھی ہیں اور اللہ کی تعریف بھی ہیں شکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نیامتوں کا اعتراف اللہ سبحانہ وتعالی کی نیامتوں کا صحیح استعمال اور پھر شکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی چیز اسی کے راستے میں لگائیں اور شکر تین طرح کی ہوتے ہیں قلبی زبانی اور عمل بالجوارے قلبی کیا ہے دلی دل میں اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی یاد اور زبان پر کیا ہے کہہ کر بتانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کیا ہے کہ سب سے اہم ہے زبان سے یعنی اللہ کی تعریف کرنا اور نیامتوں کا شکر ادا کرنا اور عمل بالجوارے اور کیا ہے کہ اپنے ایکشن اپنے جسم کے آزا سے یہ شو کرنا کہ ہم کیا ہے کہ اللہ کے شکر گزارے اور یہ بیسٹ مثال عمل بالجوارے کی کیا ہے کہ نماز ایون اللہ کے قاطر اگر میں اپنا جائے نہ ماتھا زمین پر بھی لے جاؤں تو میرے لئے کیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر ان دی ادھر ہمد کا معنی ہے تعریف اللہ تعالی کی تعریف خاصل خاص تعریف اور پھر کیونکہ اللہ تعالی زمین اور آسمان شمس قمر اصیتاروں کی حرکت غرض کائنات کی ہر شیک منظم طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کہے کہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو کیوں نہ جو ہے ہم تعریف اس کی کریں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہم دکھائے کہ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين تعریف کیوں کی جائے تعریف اس لیے کہ لِلَّهِ وہ لِلَّهِ الَا الَا جب کہتے ہیں تو الَا ریفرس دیکھیں یہاں پہ لِلَّهِ بھی کہا ہے رب بھی کہا ہے اللہ کی یہ دو نام ہیں رب اور اللہ میں کیا فرق ہے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ کا معنی تقاضہ کرتا ہے اس کی عبادت کی جائے اسی کے سامنے جو کی جائے یعنی کہ انسان کو سبمیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہ اس کی عبادات اس کی محبت کا محور اور مرکز کون ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ اور کیوں جھکا جائیں کیوں اس سے محبت کی جائیں کیوں اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائیں بیکیز اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رب ہم کہتے ہیں تو کیا ہے کہ ساری کائنات کا خالق مالک اور مدبر اور عالمین تمام جہانوں کا مالک اور آپ you can think of انی جہان الرحمن الرحیم اور پھر یہ رحمن الرحیم اب یہ دو qualities نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام نہ چل سکیں رحمن یعنی کہ اس کا بھی روٹ ورڈ راہ حامیم ہے رحیم کا روٹ ورڈ راہ حامیم اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کیوں کیونکہ رحمان میں ایک کیا ہے کہ یعنی کہ ایک restriction ہے کہ جب تک کائنات موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کا یہاں آنا میرا یہاں بیٹھنا لکھنا دیکھنا پڑھنا سمجھنا سننا یہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے سامپ اپنے بچے کو محبت کرتا ہے تو یہ رحمان کی بدول ہے یہ ایک ایک خیالی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ رحمان کیا ہے دنیا کے حد تک ہے اسی طرح اللہ سبحان وطالہ کی جس طرح سے محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم اس کی رحمت کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے اور رحیم یہ آخرت میں اللہ کی بہترین quality اور اللہ سبحان وطالہ کیا ہے کہ رحمان کے خوبی always all merciful اس میں رحیم میں continuation ہے تسلسل ہے کہ آخرت کیا ہے کہ نا قتم ہونے والی ٹھیک ہے عبدی زندگی میں جو اللہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے توحید کی مثال ہے الرحمن الرحیم رسالت یہاں پہ جو ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ سورة الفاتحہ توحید رسالت اور آخرت یہ تمام یہ تین چیزیں یہ قرآن پاک کا مضمون ہے اور یہ تین چیزیں ہمیں جو ہے سورة الفاتحہ میں ہمیں ملیں گی اور یہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی آیت توحید کا ذکر ہے الرحمن الرحیم رسالت ہے مالک یوم الدین آخرت ہے اور جو شخص توحید کو مارے گا وہی آخرت کو مارے گا اور جو اللہ کے ساتھ میں کون چکے گا جس کو یہ پتا ہے کہ کہ میرے حساب کتاب کے دن سوائے اللہ کے کوئی کسی کی آخریٹی نہیں ہو سکتی کوئی میرا حساب کوئی میری اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں لے سکتا مالک یوم الدین روز جزا سزا کا مالک ہے اچھے آمال کا بدلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جسٹس کوئی جو عدل نہیں کر سکتا جس نے اچھے آمال کی اس کا پورا پورا بدلہ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو دگنا چگنا کر کے ہم دینے والے اور جس نے برائی کی برائی کا صرف ایک ہی بدلہ اگر ایک برائی کی تو برائی کی جانہ سزا صرف ایک ہے تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی صورت میں انسان کہیں کہ بچ نہیں سکتا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ روز جزا کا مالک خود ہے اللہ تعالیٰ خود حاکم ہے کیوں اس لئے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیے بندوں کے ہاتھ میں ہوتی جج کے نیگی تو بتائے کہ کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو وہ میری رحمت کہتا اس لئے رحمان اور رحم کی quality بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کی quality بیان آخرت کی آخرت کا information دے رہیں کہ مالک یہی مالک مالک بھی ملک بھی یعنی آتاریٹی بھی اسی کی ہیں اور پھر کیا ہے کہ وہی جو ہے جو نا جج کرنے وانا یک ہوتا ہے کہ اگر ہم مالک ہیں کسی چیز کے تو ہم مالک ہوتے ہمیں آتاریٹی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ یہ مالک kingdom king ship کے ساتھ آتاریٹی عبدو ایا کنستین ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی سے کیا ہے کہ مدد مانگتے ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وطلہ ایا کنعبدو ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہوتی ہے لکھنے عبادت عبادت کو ڈیوائٹ کیا گیا دو چیزوں میں دو عبادت کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ایمانی اور پھر توحید ہے اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہہ کہ ایمانی اور دیکھا جائے تو ایمان میں کیا ہیں ایمان بالغیب کی طرف اشارہ ہے اور اگر ہم دیکھا کہ ایمانی کے ساتھ توحید وہی ہیں فائی پیلرز اف اسلام ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کہ حقوق اللہ جو فائی پیلرز اف اسلام کو فالو کرتا ہے تو یہ اللہ کا حق ہے بند کے اللہ تعالیٰ سے غیب کیا ہے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے مگر کیا ہے کہ اللہ کو فیل کر سکتے ہیں کس چیز سے اللہ کی کتاب کی ذری حقوق العباد اور دوسرا aspect آف عبادہ کیا ہے حقوق العباد ہے حقوق العباد معاملات ان اخلاقیات جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ایمان رکھتا ہے جس کو یہ یقین ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں اور میری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہیں ہمیں نہیں پتا آخرت کیا ہمیں نہیں پتا کہ قبر کیا ہوتی ہیں مگر کیا ہے کہ یقین ہے کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں تو اس کے معاملات اور اس کے اخلاقیات اس ہوتا جواب دہی کا جس کو قیال ہوتا ہے جس کو یہ فکر ہو کہ کوئی مجھ سے پھوچنے والا حساب کتاب ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی بھی چیز کو اگنور کر سکیں اور اپنی زندگی غفرت میں گزار سکیں اصل عبادت کیا ہے عبادت اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت اس کی پرستش ہر حال میں اس کی بندگی اس کی غلامی اور یہ کب ہو سکتی ہے جب اس کے اندر یہ یقین ہو کہ وہ اللہ مالک کی امیت ہے اس کو یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن الرحیم ہے اس کو یہ یقین ہو کہ وہ رب العالمین ہے اور پھر ہم بیسیکلی عبادت جو ہے اللہ تعالی کی محبت کا ہم ثبوت دیتے ہیں اس ثبوت کہ ہم اللہ تعالی کے لیے جو ہے اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اگر کسی نے آپ کا پوچھا کہ عبادت کیا ہے آپ ایک ورڈ میں اس کو مطابق اللہ کے مرضی موافق زندگی گزار اللہ تعالی ہم سے جو چاہتے ہیں اس کے مرضی موافق اس کو جو پسند ہے اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزار اور آج ہم یہاں پر کیوں بیچے ہیں آج ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ جاننے کے لیے کہ اللہ اللہ کی پسند چیزیں کیا ہیں اللہ اللہ کو کون سی چیزیں زیادہ معنی رکھتی ہیں زیادہ اٹریک کرتی ہیں بند میں ہم ان چیزیں کو جاننے کے لیے یہاں بیٹھیں تاکہ ہم اللہ سے محبت کریں اور پھر اس کی عبادت بہتر طریقے سے کھڑ سکیں یہاں پر اللہ ہم کیا ہے تجھی سے مدد چھاتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے توفیق اللہ تعالیٰ نے دی رہے اور اللہ نے دعا کرنے کی توفیق ہمیں دی تو عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس عمل کو کرنے کی لئے ہمیں کہے اللہ کی مدد چاہی بعض وقت لوگ جو ہیں جنہ استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں یہ توبہ کی توفیر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگ بہت سے گناہ کرتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا پٹ ہاکم آپ نے گناہ کیا آپ کا پتہ چل گیا اندر دل کھٹک نہیں لگتا ہے کہ یہ جو alert ہونا ہے دل میں یہ کہہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا اور اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہوتی تو ہم اپنی عبادت کو بہتر نہیں کر سا اور اگین اللہ تعالیٰ نے عبادت کہنے کے بعد مدد کیوں کہا کہ انسان کبھی اپنے آپ کو کریٹ نہ دیں آپ کا یہاں آنا بیٹھنا لکھنا پڑھنا سمجھنا جو یہ عبادت کی اللہ تعالیٰ ایک بہتر سیچویشن ہمیں آتا فرمائی ہے کیا اللہ تعالیٰ کی مدد عبادت بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مدد ہم یہ صورت پیچھے اللہ تعالیٰ نے توہید اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ عبادت کرو میری عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں میں کون ہوں میں رب العالمین ہوں میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میں مالک یوم الدین بھی ہوں اگر میں یہ سب کچھ ہوں تو کیوں نہیں تم ہمارے سامنے چھکتے کیوں نہیں تم اپنی عبادت کا مہور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناتے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عبادت ہمیشہ ناللیج بیسٹ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ناللیج نہیں ہے تو آپ بہتر طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے بہت سے لوگ ایک بہتر حاصل کر سکیں مگر یاد رکھیں دنیا وہ رسط تم کر رہے گا مگر اگر آپ نے عبادت کا طریقہ عبادت کا صلیقہ ہی نہیں جانا تو آپ کس طرح سے محبت develop کریں کس طرح سے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکیں اسی لئے اللہ کہتے ہیں کہ دعا یہ ساری بات عبادت جو شخص اپنے آپ اللہ کے سامنے جانا سببٹ کر دیتا ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم کم کر دیتا ہے اس کے لئے کہے اہدن السراط المستقیم ایسا ہی انسان کہے اللہ سے دعا مانگتا ہے ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما راستہ کونسا ای دینا ہدایت پلیز رائٹ ڈاؤن کیونکہ میں سور فاتحہ کے لئے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے کیونکہ یہ بہت ایک پتہ ہے کہ بریف ایکسپینیشن ہے یہ قرآن کا کیونکہ قرآن پڑھنے کے لئے سمجھنے کے لئے ایک خاص پرسنیلیٹی کی ضرورت ہے جیسے الحمدللہ جب کہ قرآن قرآن started with the word الحمدلللہ تو الحمدللہ یہ نہیں کہا گیا کہ شکر ادا کرو الحمدللہ جو شخص کہتا ہے ایک خاص پرسنیلیٹی کی طرف اشارہ اس قرآن کو پڑھنے کے لئے آپ کے اندر کیا ہے کہ ایک خاص پرسنیلیٹی ہونی چاہیے اور رینڈم پرسن اگر اٹھ کر اگر یہ قرآن پڑھیں تو یہ قرآن اس کو فائدہ کبھی نہ دیں اس کے لئے certain qualities چاہیے certain expectations چاہیے اور وہ expectations کیا ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا توحید کبھی مان لیا رسالت کبھی مان لیا آخرت کبھی مان لیا ماننے کے بعد میں جھگ گئی میں نے اللہ تیرے سامنے میں جھگ گئی میں نے ان تمام چیزوں کو یہاں پر بھی جھگنے کے باوجود ہم کریڈیٹ اللہ کو ہی دیتے ہیں کہ یہ تیری مدد جب یہ خاص قسم کی جب personality بنتی ہے تو پھر ایسے ہی personalities ان کی طلب کیا ہوتی ہے اللہ مجھے ہدایت سیدھے راستے کی سیدھا دی اگر اس کا دیکھا جائیں اس کا ڈکشنری معنی کہ something to change اللہ تو مجھے بدل دے اللہ میں قرآن پڑھنے کے بعد قرآن سمجھ دے کے بعد میری پوری personality کو change کر دے اہی دن السرات المستقیم اے اللہ تو مجھے کیا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف لے اور پھر سیرات اللذین انعمت علیہ سیرات ان لوگوں کا راستہ انعمت جس پر انعم کیا ہے انعم کیا کس کے وہ کون لوگ تھے جس کا اللہ تعالی نے انعم کیا ہے شہدہ سالح سب سے پہلے سارے انبیاء اور پھر اس کے بات جو ہے صحابہ رضی اللہ من شہدہ سالح صدقین اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر انعم کیا ہے کیا یعنی کہ اللہ تعالی نے انہیں ہدایت سے نواز آئے غیر المغدوب علی ولد دال آمین اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہو اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ رات سے بھٹک گئے ہوں یعنی کہ یہ کون لوگ ہیں اس میں سورہ تین کٹیگریز آف پیپل اللہ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو تری کٹیگریز آف پیپل یہ کون کو نے نمبر آنم تا جنہوں نے کتاب کو لیا سمجھا اور پھر اپنے عمل میں لائیا یہ لوگ جن کے لئے جنت انام کی گئی اور اللہ کی رضا ان پر پوری کی پوری جہنہ ہو گئی اور اللہ ان سے راضی ہو گئی غیر مغدوب جن پر اللہ کا غضب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو لیا اور ولد دالن اور یہ وہ لوگ ہیں نہ انہوں نے کتاب پڑھنے کی کوشش کی اور نہ اس پر عمل کرنے کی ساری دنیا جہاں کے پریارٹیز ہمارے جو کام ہوتے ہیں وہ پریارٹی پہ ہوتے ہیں مگر اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہمارے پاس کتاب پڑھنے کے لئے نہیں ولد دالن آمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب کبھی آپ ولد دالن کہتے تو کہے کہ آپ آمین یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے آمین کرتے اور آپ نے فرمایا جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب آپ کرت کر رہے ہوتے ہیں آمین کہتے ہیں پیچھے آمین جائنا مختلی اگر کہتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسی طرح آپ نے فرمایا دور نبی میں تو واقع مغدوب علیہ اور دالن تھے اور آپ نے یہ کہا کہ یہود نصارہ اور مسلمان یعنی یہ دو تین کٹیگریز ہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ یہ تین جو ہیں گروہ کی ہیں اور وہ مسلمان جو آپ کے ساتھ دی اس سے پہلے انبیاء صدیقین وہ انمتہ کیٹیگری ہیں مغدوب وہ لوگ یہود جنہوں نے قرآن یعنی کہ تورات کو پڑھا مگر عمل نہیں دالین یعنی کہ نصارہ ہیں نہ انہوں نے تورات کو پڑھا نہ قرآن کو پڑھا نہ وہ اس کتاب کو امپورٹنز دیئے بلکہ کیا ہے کہ وہ پھوری دنیا میں بھٹک گئے تو سورة الفاتح ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ سورة البقرہ مدنی سورت ہے 86 سورتیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کب ملی 40 سال میں اور پھر 13 سال آپ مکہ میں رہے اور دس سال آپ مدینے میں رہے اور جہاں پر قرآن نازل ہوا تو وہ مکی سورت کہلائی جائیں گی اور جہاں پر جو وقت آپ نے مدینے میں گزارا یعنی آفٹر ہجرت اور وہ مدینی سورت کہلائی جائیں گی اور اگر دیکھا جائے تو 29 سورتیں ایسی ہیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں حروف مقتعات کیا ہے کہ سپریٹڈ لٹر جس کا کوئی معنی نہیں تو سورت البقرہ بھی کیا ہے کہ حروف المقتعات سے شروع ہوتی ہیں اور سورت البقرہ کی پوزیشن کیا ہے 87 سورت کیونکہ 86 سورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھی اور 87 سورت جو پہلی سورت تھی سورت البقرہ جو مدینے میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت البقرہ پڑی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے آرنیز آپ نے فرمایا از زہراوین دو جگ مگانے والی سورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی لہٰذا سورت البقرہ پڑھا کرو اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے اور باطل قوت جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو مدری سورت میں سب سے پہلی سورت سورت البقرہ ہے ایڈی سکس اس کی پوزیشن ہے اور پھر آپ دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ سلام جب مدینہ پہنچے تو کیا ہے کہ وہاں کی ایک بلکل جو ہے دیفرنٹ سیٹک تھا یعنی کہ وہاں کی جو نا سیچویشن وری دیفرنٹ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ سلام جو مدینہ میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے جو اہم مسئلہ تھا یعنی کہ مدینہ میں آپ نے جو نا سال کیا ایک آپ نے چھوٹی سی اسلام کونسٹیٹوشن اسلام ریاست کو آپ نے فارم کیا اور تاکہ کیا ہے کہ وہ ایک اسلام کنٹری بن جائے اور پھر جب آپ مدینہ یعنی مکہ سے گروپ تھے بنو ندیر بنو خینقہ اور بنو قرائزہ اور پھر مشرقین کے دو بڑے قبائل تھے آوز اور خزرج یہ دو بڑے یہ تھے اور پھر آپ نے مدینہ پہنچ دی کچھ آپ نے کلاوسز فارم کی کچھ کونسٹیٹوشن فارم کی جس میں یہود سے بھی احد دیا گیا نصارہ سے بھی احد دیا گیا اور جو مشرقین جو پتہ کہ اسی ایمان لارہے تھے کچھ مشرقین نہیں لائے ہوئے تھے کچھ لائے چکے تھے اور وہ پتہ ہے کہ ان کا ایمان اتنا شراغ نہیں تھا جب آپ مدینہ حجرت کر اور بعض مشرقین کے جو اعوز اور خزرس سے بہت سے لوگ ایمان بھی لائے چکے تھے جیسے ہم نصیرت نے پڑھا تھا پہلا بیت اغبہ اور دوسری بیت اغبہ یہ وہی لوگ تھے جو مصابین عمر نے ان کو تعلیم دی قرآن پڑھنے کی اور یہ لوگ آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اور آپ مدینے میں ایک اور گروپ تھا وہ منافقین کا گروپ اور اس کا سربراہ کون تھا عبداللہ بن مبید یہ تھی مدینے کی کیفیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے بسم اللہ رحمان رحم شروع اللہ کے نام سے زیادہ مہربان اور بہت زیادہ مہربان کرنے والا یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اس میں انڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی رحم قرش کرتے ہیں نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھی اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ اس کتاب اوپن چیلنج اور ہدایت کس کو ملے گی جو متقین ہیں انہیں کے ہدایت کے یہاں پر کنڈیشنز بتا دیئے گئے ہدایت وہ جو اللہ سے ڈرے گا جو اللہ کے جانب حقوق کا اور بندوں کے حقوق کا پابند ہو اور وہ کون ہے متقین نمبر ون غیب پر ایمان کتاب کتاب کے علاوہ جو بھی جو چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اور پھر کیا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے گا ہو نہیں سکتا کہ وہ نماز میں کتائی کرے گا وہ قائم کرتے ہیں نماز کو جس کو غیب پر ایمان ہوگا اس کی نماز درست ہوگی کیونکہ غیب کا تعلق آپ کی نماز سے ہے کا خائم کرنا نماز کو وقت پر پڑھنا اور لباس ہے جگہ ہے اور نماز کو ان تمام شرائط کے ساتھ ان سنتوں کے ساتھ ادا کی جائے اور یہ تخاذہ کرتا ہے غیب پر ایمان لانا اور ہدایت اسی پر منحصر ہے اور جو کچھ ہم نے دیا اس پر قرش کرتے ہیں یعنی قرش اور جو متقین ہے ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے ہدایت ان لوگوں کو جو صرف قرآن کے حد تک نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ کے حکمت اور سنتوں کو بھی فالو کرتے ہیں اور پھر جو کتاب نازل لیوی تورات اور انجیل اس پر بھی کہیں کہ یہ یقین رکھتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسے ہی لوگ اپنے پرودگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فنح پانے والے ہیں ہمیں لس بنانا ہوگا کہ ہدایت کے لیے وہ کیا کیا کنڈیشن ہیں بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں بدلتا کیوں اس لیے کہ قرآن پر یقین کی کمی جہاں یقین کی کمی ہوتی ہے وہاں انسان کا کردار اور انسان کے عامال کبھی نہیں بدل اور پھر بلا شبہ جن لوگوں نے انکار کر دیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے ایک ہی بات یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گی یہ جس کا دل کیا ہے کہ بلکل غفلت نے پڑا ہے تو کیوں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ کیوں اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے کیا ہے بہت بڑا آسان ہے یہ ایک دی سیکنڈ کیٹیگری تھرٹ کیٹیگری وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں کیوں کیا ہے یہ مومن نہیں ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ اللہ سے بھی دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے جو بھی ایمان لائے ہیں ایسے لوگ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں بگر اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں لا يشْعُرُونَ اسے کیا پتا چلتا ہے منافقہ جنم دیتی ہیں کیا ہے علم کی کمی کی وجہ سے جو سپرفیشل وہ تو نصیب ہیں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے سرط علم دان میں ان لوگوں کا حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کہ دیکھو ان لوگوں کا حال کیسے ہیں یہ پتا ہے کہ پکن چوز کرتے ہیں تو جس کے اندر سپرفیشل نالج ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ انڈسٹینیم کم ہوتی ہے یہ ٹرک کرتا ہے یقادئون اللہ دھوکہ دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اور ایسے کیوں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یعنی کہ دل کا کیا ہے دل کا زنگ لگ جانا جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اس کو بڑھا دیا اور جو وہ جھوٹ بک رہے ہیں اس کے عوض ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استقفار کریں اور توبہ کریں تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر دوبارہ کریں تو نکتہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے اور یہی وہ زنگ جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بیسیکلی کیا ہے کہ اے کافروں کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی بیکزہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے یعنی فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مردہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے لئے دردناب عذاب ہے اور پھر ایون سپرفیشل ناللیج آلسا ویلیڈ بیماری دل کے بیماری کہیں کہ سپرفیشل ناللیج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مِسْلِحُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین نے فساد ناکہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے یعنی کہ جو سپرفیشل ناللیج کیا ہے زمین میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کوب سن لو کہ حقیقتا یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ یہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ السُفَحَا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوب سن لو حقیقتا یہی لوگ ایمان ہیں مگر وہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں وَإِذَا اِنِنُكَمَا صحابہ رضی اللہ محاجرین اور انسان وغیرہ کوئی منافق کیا کہتے تھے انہیں ایمان کہتے تھے کیوں کیونکہ سچے مومن تھے اور فر منافقوں کی طرح مفاد پرز نہیں تھے وہ دنیا کی کوئی جو ہے جو نا اٹریکشن کے پیچھے نہیں تھے دین کی قاطر یہ مومن کہیں کٹھن سے کٹھن جو نا حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور حرام اور حلال کے فرق کرتے 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 بہت کم پر جو ہے جب گزارہ کرنے لگتے ہیں تو کہیں کہ یہ منافقین ان مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ کیا ہم ایمان لائے احمق لائے ہیں ایمان تو ان کی نظر میں جو دنیا سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ان کی نظر میں کیا ہے کہ وہ صفحہ احمق ہے ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لات چکے ہیں اور جب علائدگی میں اپنے شیطان کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ حقیقتا تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں اور ان ایمان والوں سے تو محض مزاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کا مزاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح کیا ہے بھٹکے چلے جا رہے ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ استعزاء کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ انہیں پورا پورا بدلہ دے کر رہیں گے جواب کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جواب کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ استعمال کیے ہیں اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دراصل کیا ہے کہ ان کا مزاق اڑا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ان کی اس تجارت نے انہیں کش نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے تو سپرفیشل نالیج کیا ہے کہ انسان کو کہیں کا نہ دین کا نہ دنیا کا سپرفیشل نالیج ان کے لیے کیا ہے دنیا میں نقصانی نقصان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں جو سپرفیشل نالیج جو منافقین ہیں ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی جب اس آگ نے سارے محل کو روشن کر دیا تو آئین اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے کیا مطلب ماحل کا روشن ہونا یعنی ماحل روشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات خود رسول موجود ہے قرآن موجود ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے کہ ان کے اندر کے نور کو ختم گئے کونسا نور ہے یہ ایمان کا نور اور انہیں کیا ہے اندھیروں میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا تو کیا ہے کہ یہ لوگ دل کی بصیرت سے جو ہے خالی ہو گئے اور دل کی بصیرت کا ملنا اللہ تعالی کی یہ رحمت ہے ایسے لوگ بہرے گونگے اور اندھی ہیں یہ ایمان لانے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے یا پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھیں جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو جس میں تاریخیاں بھی ہو بجدی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی یہ لوگ بجدی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے ہمارے اپنے کانوں میں اپنی املیاں ٹھوس لیتے ہیں جبکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اب یہ کیا ہے کہ یہ منافق کا دل کفر سے بھرا ہوا ہے پیچھے کیا تھا کہ یہاں یعنی کہ عقیدے کا بگاڑ تھا پیچھے جو ہے عملی منافق جس کا عقیدہ جو ہے بگڑا ہوا تھا اور یہ منافق کیا ہے عملی منافق عمل سے جو ہے یہ شو کرتا ہے We need to check ourselves قرآن پاک کے in the beginning of these surah میں اللہ تعالیٰ نے three categories of people رکھ دیا ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین اور دوسرا جو ہے کافر اور تین کیا ہے کہ منافق sometimes جہنا منافقت پک نہیں کیا جاتا یہاں پر اللہ تعالیٰ عملی منافق منافق کا دل کیا ہے کفر سے بھرا ہوتا ہے and another thing please write down منافق کا دل ہمیشہ شک و شباہ پہ نیتا ہے شک میں مبتلا ہوتا ہے اگر میں یہ کرلوں تو یہ تو نہیں ہو جائے گا کیا کرنے یعنی کہ کیا چیز انسان کو اللہ کے دین میں مال اور جو ہے جان دینے پر جو ہے روکتی ہے یہ دل کا شک ہوتا ہے یہ دل کا ڈاوہ ڈول ہونا یہ بیسیکلی منافقت ہے اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ انقریب ہی بجلی ان کی بسارت کو اچک لے گی جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں کیا ہے یہ بجلی کی سمجھ یہ پیربل ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی مثال سے سمجھاتے ہیں جب بجلی کی چمک کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی سکسس کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ منافقت ان کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی ایسی مسئیبت مسلمانوں پہ آئیں تو ٹہر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بے وخوف لوگ ہیں بہتر ان کے ساتھ نہ ہو اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سمات کو اور چمک سے ان کی بسارت کو سلک کر سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی تری کٹیگریز آف پیپل کے بعد اب مقصد حیات زندگی کا مقصد بتاتے ہیں اے لوگوں اپنے اس پرودگار کی عبادت کرو جس رتے میں کیوں عبادت کرو اللہ تعالیٰ اگین یہاں پہ دیکھیں عبادت نالش بیزڈ ہے عمل نالش بیزڈ ہے جب تک آپ کے اندر نالش نہیں ہیں آپ اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبادت کرو کیوں کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پریزدار بن جاؤ یہاں عبادت کا مقصد بتا دیا گئے اسلام کی جو بنیاد ہے اللہ تعالیٰ اس بنیاد کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور پھر کیا ہے کہ انسان اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس انسان کا سوال بھی ہوگا اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے رمضان کا مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تقوی حاصل کرو اور تقوی ہی تمہیں کیا ہے اللہ کی ازازاب سے بچا سکتا ہے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناو اور یہ باتیں تم جانتے ہو لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد کیا ہے لا الہ الا اللہ کسی کو الہ کسی کے سامنے نہیں جھکا کرو جھکنا ہے تالت اللہ کے سامنے اور اے کافروں اگر تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی بلالاؤ اگر تم سچے ہوتا تمہیں یہ کام ضرور کر دکھانا ہے اوپن چالنج آج قرآن کی صرف ایک واحد زبان ہے جو اتنے سالوں سے جو ہے باقی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے ہر سو سال کے بعد قرآن بدل ہر سو سال کے بعد ہر زبان بدل جاتی ہے مگر ایک قرآن ایک واحد جو ہے چالنج ہے کہ جس کی زبان برقرار ہے بہت سے لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ it's so difficult it's so difficult to follow قرآن پتہ ہے کہ اسلام سے بہت difficult ہے لوگوں کو سمجھانا اکثر آتا ہے نا لوگ this is not just happening with you and me یہ جو situation قرآن اس دور میں جب نازل ہوا اس دور میں بھی یہی situation تھی اس وقت بھی لوگ جانا چند handful of people صرف کیا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر اتنے ہی لوگ تھے جو اس قرآن پر تھاما تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا کام پورا کر کے دکھایا اور یہ حالات کبھی اگر آپ یہ سال اور آج سے دس سال بیس سال سو سال تا قیامت تک this situation is going to be the same چند لوگ ہی اس کتاب کوئی کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ معروف ہے یہ یہ حق ہے اس حق کے لیے کیا ہے کہ ایک majority of لوگ نہیں بلکہ کیا ہے کہ handful of لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو دکھانا ہے آپ کو جانا پروف کرنا ہے کہ آپ کون سے گروپ میں ہیں کیا آپ حضب اللہ ہے کیا آپ حضب الشیطان ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لوگوں سے نہ ڈرہ کریں مجھ سے ڈریں کہ میں تمہیں نیامتیں تمام کروں تو یہ قرآن کبھی نہیں یہ ایک اوپن چیلنج ہے اگر تم سچے ہو تو یہ قرآن ایک سورت لیاو اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً تم کر بھی نہ سکوگے تو پھر اس دوزق کے آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندن انسان اور پتر ہوں گے وہ دوزق کے آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں اور اے پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے انہیں خوش خبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہیں جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے جا چکے ہیں کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جھلتا ہوگا نیز یا ایمان والوں کے لیے وہاں پاک و ساپ بیویاں بھی ہوں گی اور ان باغاتیں ہمیشہ قائم پذیر رہیں گے ہلکا سے کہہ ہے جنت کا انٹرڈیکشن دیا گیا اور پھر یہاں پہ ملتے جھلتے پھر جو دنیا میں کھائیں یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہیومن سیکالوجی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خیال کیا ہیومن سیکالوجی کیا ہے کہ جو چیز آپ کو پتا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتی ہے جس چیز کا ٹیسٹ آپ کو پتا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ انسان کو زیادہ تکلیف انسان کو زیادہ چیلنج جو ہے چیلنجنگ نہیں لگتا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی سیکالوجی کو بتا رہے ہیں کہ جو دنیا میں تمہیں دیا گیا اسی سے ملتے جلتے چیزیں ہوئیں اور پھر جنت کی بات اللہ تعالیٰ کرنے کے بعد رزقہ